آج بہت ہی اہم دن ہے اور جیسا کہ آپ اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ آج پانچ جولائی کا دن جب وزیراعظم شہید زلفکار علی بھٹو کی حکومت کو پیشب خون مار کر ایک آمیر نے جمہوریت کا قتل کیا تھا اور آج کیپٹن کرنل شہید شیر خان صاحب کی برسی کا دن بھی ہے اور آج چائنہ پاکستان ایکنومک کوریڈور جو نواز شریف کا پریزیڈنٹ شی کا پاکستان کو اور اس خطے کو ترقی روزگار کاروبار کے مواقع فرام کرنے کا منصوبہ جس نے پاکستان کو دو ہزار تیرہ سے لے کر دو ہزار اٹھارہ تک ہر شعبے میں ترقی دینے کا کردار ادا کیا یہ توفہ یہ ویجن ون بیلٹ ون روڈ پریزیڈنٹ شی کا اور چائنہ پاکستان ایکنومک کوریڈور کا وہ منصوبہ جو منتخب وزیراعظم نواز شریف نے پاکستان کو توفہ دیا تھا دو ہزار تیرہ میں جب پاکستان کی عوام نے وزیراعظم نواز شریف کو منتخب کیا اور جو پہلی چیز پہلا ویجن ملک کے اندر پریزیڈنٹ شی کی مدد سے ون بیلٹ ون روڈ کے انشیٹیف کی جو کڑی تھی وہ چائنہ پاکستان ایکنومک کوریڈور تھی آج اس کے دس سال مکمل ہونے کو ہیں یہ تین باتیں میں نے شروع میں اس لیے کی کہ آج ملک کے اندر جو حالات ہیں پچھلے ایک سال سے وزیراعظم شہباز شریف صاحب کوئلیشن گورنمنٹ کے ساتھ مل کر ملک کی معاشی تباہی ملک کی بدحالی بے روزگاری دوبارہ سے لوڈ شیڈنگ اور دوبارہ سے دہشت گردی جو ملک کے اندر پچھلے چار سال نالائکوں نا اہلوں چوروں کے ٹولے نے سازشی کرداروں نے جو ملک کے ساتھ کیا اس کی کڑی صرف یہ پچھلے چار سال جب ایک نالائک نا اہل فورن ایجنٹ کے پروجیکٹ کو کامیاب کر کے کچھ سازشی کرداروں نے ملک کے اوپر مسلط کیا یہ صرف چار سال کا کی کہانی اور قصہ نہیں ہے اس کی شروعات جو ہے وہ دو ہزار تیرہ میں شروع ہو چکی تھی آپ کو یاد ہوگا کہ دو ہزار تیرہ میں ملک کے اندر مہنگائی دہشت گردی انرجی کا بہران توانائی کا بہران ملک کے اندر بے روزگاری ملک ڈیفالٹ کے نہج کے اوپر اور اس وقت اگر کوئی یہ سمجھ گیا کہ اس ملک کی جو آہ مشکلات ہیں اور جن جتنی گھنون جتنی زیادہ سخت مشکلات تھی اس کا حل صرف ایک شخصیت کے پاس ہے جس کا نام نواز شریف تھا اور نواز شریف کو پاکستان کی عوام نے ووٹ دے کر ان کے اوپر اعتماد کر کے ان کو اس ملک کا تیسری دفعہ منتخب وزیر آزم ان حالات میں بنایا جب پاکستان ایک مشکل دورائے سے گزر رہا تھا کیونکہ پاکستان کی عوام یہ بات سمجھ چکی تھی کہ اگر اس ملک کو مشکلات سے کوئی شخص نکال سکتا ہے بہران سے نکال سکتا ہے دہشت گردی سے نکال سکتا ہے بے روزگاری سے نکال سکتا ہے ملک کے اندر مہنگائی کوئی ختم کر سکتا ہے تو اس کا نام صرف نواز شریف ہے اور ملک کے اندر پولٹیکل سٹیبلٹی کی بنیاد اگر کسی شخص نے رکھی تو وہ بھی نواز شریف تھا نواز شریف نے تمام صوبوں میں جو مجورٹی گورنونٹس تھیں جو مجورٹی جی تی وی جماعتیں تھیں ان کو حکومت بنانے کے کا موقع دیا یہ پاکستان کی عوام کو سمجھنا پڑے گا یہ جو آج ایک تاثر ہے کہ کوئی فلانا ہیرو ہے کسی کی مقبولیت بہت زیادہ ہے اس کا بھی جو جنازہ نکلائے وہ پاکستان کی عوام کے سامنے ہیں وہ تمام چیزیں آج نوجوانوں کو جو دو ہزار تیرہ میں شاید چھوٹے تھے ان کو شاید یاد نہ ہو کہ دو ہزار تیرہ کے جو حالات تھے ان تمام حالات کو جن کو میں نے بھی آپ کو گنوایا اس کو ریورس دو ہزار تیرہ میں نواز شریف بطور وزیر آزم آ کر دو تین سالوں میں وہ تمام چیزیں ریورس ہو گئی تھیں یہ جس منصوبے کا ذکر چائنا پاکستان ایکنومک کوریڈور کا میں نے ذکر کیا یہی شکلیں جو آج ملک جلا رہی ہیں یہی شکلیں جو آج معاشی تباہی مچا کر گئی ہیں یہی کردار جو ملک کے اندر ملک کو جلا رہے ہیں ملک کے اندر پولٹیکل انسٹیبلٹی پھیلا رہے ہیں ملک کو ملکی عوام کو نوجوان کو بے روزگار کر کے گئے ہیں ملک کو مہنگائی کے حوالے کر کے گئے ہیں ملکی عوام اور نوجوانوں کے گلے میں بے روزگاری کا پندہ ڈال کے گئے ہیں ملکی معیشت کو تباہ کر کے گئے ہیں یہی کردار دو ہزار تیرہ اور چودہ میں چائنا پاکستان ایکنومک کوریڈور کو روکنے کے لیے کنٹینر پر کھڑے تھے آپ کو یاد ہوگا لیکن شاید ان بچوں کو آج یاد نہ ہو جو آج یونیورسٹی اور کالیجز میں ہیں وہ تمام فوٹیجز موجود ہیں وہ تمام میڈیا ریپورٹس موجود ہیں کہ ایک شخص کنٹینر پر کھڑے ہو کر جب پریزیڈنٹ شی کے آنے کی خبر آئی کہ سی پیک کو لانچ کرنا ہے سی پیک کو شروع کرنا ہے تو یہی شکلیں یہی کردار یہی سازشی کردار یہی فتنہ اور فساد مچانے والے کردار ملک کی ترقی کے خلاف کنٹینر کے اوپر کھڑے تھے اور چڑے ہوئے تھے اسی کنٹینر تھے سیول نافرمانی کی تحریکوں کی کالز دیتے تھے اسی طرح ملک جلانے کی کالیں دیتے تھے فلانی ڈیٹ کو فلانی ملک کی شہراب بند کر دیں گے اسی طرح کے نعرے لگاتے تھے اوئے آئی جی میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں ادھر ڈی چوک پہ کھڑے ہو کر ملک کو جلانے کی بات کرتے تھے ملک کے منتخب وزیر آزم کو وزیر آزم ہاؤس سے گسیٹنے کی بات کرتے تھے اسی سپریم کورٹ کے بار گندے کپڑے چلوارے لٹکاتے تھے کیوں کیونکہ ملک میں سی پیک آ رہا تھا کیونکہ ملک کے اندر نوجوان کا روزگار آ رہا تھا کیونکہ اس منصوبے کے تحت ملک کے اندر انرجی کے پروجیکس آکر لوڈ شیڈنگ ختم ہو رہی تھی لیکن نواز شریف نے اس فتنے فضاعت اور سازشوں کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنے ویجن اور مشن کے مطابق عوام کی خدمت کی اس ملک سے آئی ایم ایف کا پرو آج آئی ایم ایف کے پروگرام پہ چیخنا رونا اور پٹنا ڈالا ہوا ہے ہم نے تو نہیں لائے آئی ایم ایف کا پروگرام وزیر آزم شباز شریف نے تو آئی ایم ایف کے اس پروگرام پہ دستخط نہیں کیے تھے نواز شریف تو یہ پروگرام نہیں لے کر آیا تھا پاکستان مسلم لیگ نون تو اس پروگرام کے اوپر سائن نہیں کیا تھا نواز شریف نے وہ واحد وزیر آزم تھا جس نے آئی ایم ایف کے واحد پروگرام کو مکمل کر کے اس کو خداحافظ کا تھا اور اس ملک کی معیشت کو خود مختار کیا تھا اس ملک کی معیشت کو اپنے پاؤں پر کھڑا کیا تھا اور آئی ایم ایف کے پروگرام کو مکمل کر کے ملک کی تاریخ کا واحد اور پہلا آئی ایم ایف پروگرام تھا اور واحد وزیر آزم تھا جس نے کہا کہ کرزوں سے نجات اس ملک کو دلانی چاہیے اور ملک نوجوان کو خود مختار اور ملکی معیشت کو خود مختار ہونا چاہیے سی پیک کے ذریعے ہونا چاہیے ملکی معاشی استحکام کے ذریعے ہونا چاہیے ملک کے اندر پولٹیکل سٹیبلٹی کے ذریعے ہونا چاہیے ملک کے اندر آئی ٹی کے ذریعے ہونا چاہیے زراد کے ذریعے ہونا چاہیے ملکی ایکسپورٹس کے ذریعے ہونا چاہیے اپنے ریسورس کے تائیں ملک کی معیشت کو استقام دینا چاہیے اور وہ کر کے دکھایا صرف نعرے نہیں لگائے تھے جب دو ہزار تیرہ میں آئے اور دو ہزار سولہ تک سترہ تک ملک کے اندر چودہ ہزار میگا وارٹ بجلی بن چکی تھی ملک کے اندر بجلی کے منصوبے لگ کر لوڈ شیڈنگ ختم ہو چکی تھی ملک کے اندر سی پیک آ کر پروجیک شروع ہو کر عوام کو روزگار اور کاروبار مل چکا تھا مل رہا تھا وہ سمرات آ رہے تھے ملک کے اندر پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا دہشت گردی کا جو سب سے بڑا آپریشن جو تھا زرب الاز اور رد الفساد وہ مکمل ہو کر ملک سے دہشت گردی ختم ہو چکی تھی ملکی معیشت کو استحقام مل چکا تھا ملک کے ڈیفولٹ کا جو خطرہ تھا وہ ملکی معاشی استحقام میں تبدیل ہو چکا تھا ملک کے اندر مہنگائی ملک کی تاریخ کی سب سے کم ترین سطح کے اوپر تھی ملکی ترقی کی شراط پاکستان کی تاریخ کی سب سے بلند ترین سطح کے اوپر تھی کون کر رہا تھا یہ چہرے یہ سازشیں یہ فراڈ شکلیں یہ چہرے تو کنٹینر پر کھڑے تھے جو ان تمام ترقی کے منصوبوں کو روک رہے تھے لیکن ایک وہ شخص جس نے اپنا مشن اور اپنا ویجن صرف ملکی ترقی بنایا ہوا تھا اتنی بڑی خدمت کرنے والے کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی اتنی بڑی زیادتی یہ مریم اورنگزیب نہیں کہہ رہی یہ پاکستان مسلم لیگ نون نہیں کہہ رہی یہ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما کہہ رہے ہیں یہ وہ ججز کہہ رہے ہیں یہ وہ آہ لیگل ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں یہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کے ساتھ جو ہوا وہ زیادتی تھی وہ فیصلہ جو پاناما کا فیصلہ اکامے میں تبدیل ہوا وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے آنے سے پہلے ہو چکا تھا اور جڈشری کو ایز ای ٹول استعمال کیا گیا نواز شریف کو نا اہل کرنے کے لیے کیوں کی اس لیے کہ وہ ملک کی خدمت کر رہا تھا وہ عوام کی مہنگائی ختم کر رہا تھا وہ روزگار دے رہا تھا وہ کاروبار کے مواقع دے رہا تھا وہ دہشتگردی ختم کر رہا تھا وہ اندھیرے ختم کر رہا تھا وہ ملک کو ترقی دے رہا تھا اس لیے وہ عالمی تنہائی ختم کر رہا تھا ملکی تاریخ کا سب سے جو پہلا ڈپلومیٹک آہ جو سکسیس تھی وہ سی پیک کی صورت میں پاکستان کی عوام میں دیکھی دنیا نے دیکھی اس لیے اس لیے یہ سازش نواز شریف کے خلاف ہو رہی تھی کیوں ہو رہی تھی کیونکہ اس وقت ایک کٹ پتلی کو لے کر اس کو اس کو لے کر جس نے اس ملک کو تباہ کیا اور اس سے پہلے کہ میں آپ کو مزید ایک اور چیز بتاؤں وہ ذرا کلپ چلائیں جو رات کو پاکستان تحریک انصاف کے وکیل پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کے سینئر رہنما اور جس وقت پینما اور دھاندلی کا جو آہ آہ تماشا ہو رہا تھا اس کی کمیٹی کے جو چیر تھے حامد خان صاحب انہوں نے کیا بات کہی ہے ایوینٹس کو اگر ہم دیکھتے ہیں آہ کرونالوجیکل آرڈر میں تو اس وقت یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ یہ اب ان کے ساتھ نہیں ہمارا اس سے ان کو فارق کرانا پڑے گا وہ تو آہم بائی چانس اس سمانے تک جب یہ سارا معاملہ ہوا ہے تو پینما پیپرز لیکس آ چکے تھے تو اس کا مطلب یہ ہے جو نواز شریف صاحب کو سپریم کورٹ کے ذریعے ڈس کالیفائر کروایا گیا وہ فیصلہ ایکچولی کہیں اور ہوا تھا جوڈیشری صرف استعمال ہوئی بلکل یہی نظر آتا ہے یہی جو چین اف ہیونٹس ہیں وہ وہی شو کر رہے ہیں کہ اسی طرح ہوئے غالبا ان کو خوش فہمی ضرور لگتا ہے نواز شریف صاحب کو ایک حد تک رہی ہے کہ ہم شاید عدلیہ کو ہنڈل کر سکتے ہیں ہم بہتر ہیں ہنڈل کرنے میں لیکن انہیں بعد میں محسوس ہوا کہ نہیں یہ بات ان کے ہاتھوں سے بھی نکل چکی تھی گفتگو ہے یہ گفتگو آمد خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کر رہے ہیں اسی طرح کی گفتگو شیخ رشید صاحب نے بھی کی تھی اسی طرح کی گفتگو اجاز شاہ صاحب نے بھی کی تھی اسی طرح کی جو شواہد ہیں وہ وہ تمام لوگ جو اس وقت اس پورے کیسز کا حصہ ان کا مسلم لیگ نون سے کوئی تعلق نہیں تھا پاکستان تحریک انصاف سے تعلق تھا کہ پینما کو اکامہ میں تبدیل صرف اس ملک کے ساتھ فراڈ اور سازش اور ملکی عوام کے ساتھ دشمنی کرنے کے لیے نواز شریف کو نا اہل کیا گیا اور اس وقت جس کا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ججز تھے جو سپریم کورٹ تھی اس کو ٹول بنایا گیا یہ فیصلہ ہو چکا تھا اور اس کے اندر اس وقت جو پینما کا بینچ تھا جسٹس آصف سعید خوصہ صاحب جو کہتے تھے سیسیلین مافیا اور گارڈ فادر تو اس صورتحال میں جس کی گواہی دے رہے ہیں آہ حامد خان صاحب تو سیسیلین مافیا اور گارڈ فادر تو جسٹس آصف خوصہ صاحب خود تھے اور خود نظر آ رہے ہیں کہ جنہوں نے ملک کے منتخب وزیر آزم کو جو ملک کو کیا کر رہا تھا ان کو نظر نہیں آ رہا تھا آصف خوصہ صاحب کو کہ سی پیک کارا ہے مہنگائی ختم ہو رہی ہے بجلی کے منصوبے بن رہے ہیں دہشت گردی ختم ہو رہی ہے ترقی ہو رہی ہے عوام کو نوجوان کو روزگار مل رہا ہے عالمی تنہائی ختم ہو رہی ہے ملک ایک ترقی کی راہ کے اوپر ڈگر کے اوپر چل رہا ہے ملک کے ترقی کے سمرات عوام کو پہنچ رہے ہیں جن کو روزگار اور کاروبار مل رہے ہیں آصف خوصہ صاحب کو یہ لیگل فٹرنٹی کے رہنما عمران خان کے سینئر رہنما پی ٹی آئے کے سینئر رہنما اس کی گواہی دے رہے ہیں تو پھر سیسلین مافیا اور گارڈ فادر کون ہوا پھر وہ جسٹس آصف خوصہ صاحب ہوئے جو اس ملک کے خلاف سازش کر رہے تھے جو کالی بھیڑیں اس وقت سپریم کورٹ کے اندر تھی جس جس ادارے کے اندر وہ کالی بھیڑے ملک کے خلاف یہ نواز شریف کہ تو خلاف سازش ہو گئی وہ ایک شخص تھا نا وہ ایک شخص تھا جس کے خلاف جس کے خلاف آپ نے سازش کی وہ تو گھر چلا گیا نہ اس نے عمارت جلائی نہ شہدہ کی یادگاریں جلائی نہ سڑکیں جلائی نہ میٹرو جلائی نہ درخت جلائے نہ ملک کو آگ لگائی نہ ملک کو چار حصوں میں تقسیم کرنے کی بات کی وہ ایک شخص تو گھر چلا گیا اس ملک کے ساتھ کیا ہوا اس ملکی عوام کے ساتھ کیا ہوا اس ملکی ترقی کے ساتھ کیا ہوا نوجوان کے روزگار کے ساتھ کیا ہوا آصف خوصہ صاحب اس کا جواب آپ جیسے سیسلین مافیا اور گارڈ فادر کو دینا پڑے گا اس کے بعد جسٹس گلزار احمد جسٹس اجاز افضل جسٹس عظمت سعید جسٹس اجازل احسن صاحب اس وقت سپریم کورٹ کے جج ہیں حامد خان صاحب کا جواب آپ کو دینا پڑے گا اجازل احسن صاحب آپ اس بینچ میں تھے اس جو مونٹرنگ کمیٹی تھی اس کیس کی اس کے آپ ہیڈ تھے کیوں بنے ہیڈ ملکی تاریخ کی واحد کیس ہے جس کا نیف سے بھی سزا ہوئی کسی کو آج تک نیف سے سزا نہیں ہوئی کسی منتخب کسی سیاسی آدمی کو اور آپ اس وقت سپریم کورٹ کے جج ہیں یہ سوال آپ پہ اٹھایا ہے حامد خان صاحب نے کہ آپ ٹول بنے تھے اس سازش ملک کے خلاف سازش کے خلاف اور منتخب وزیر آزموں کو سزائیں دیتے ہیں ان کو سیسیلین مافیا اور گوڈ فادر کہتے ہیں کسی پانچ جلائے کو کسی منتخب وزیر آزم کی حکومت کا تختہ الٹ دیا جاتا ہے اور وہ چہرے وہ گھنونے چہرے وہ گھنونی سازشیں وہ کالے چہرے وہ کالے کردار جو ملک کے خلاف یہ دشمنی کریں غداری کریں ان کو عبرت کا سزا اور عبرت کا نشان بنانا چاہیے آج یہ جو حامد خان صاحب نے بات کی ہے جو پی ٹی آئی کے رہنما بات کر رہے ہیں وہ ملک کے خلاف سریعن غداری تھی اور جس کا یہ سب حصہ بنے یہ تماشا ملک کے ساتھ اور وہ شخص جو اس ملک کو آگ لگا گیا جو اس ملک کے ٹکڑے ٹکڑے کر گیا جو اس ملک میں عدم برداشت کی جڑک بنا گیا فساد کی ذہنی دہشت گردی کی نفرت کی آگ دلا کے چلا گیا ملک کو عوام کی روزگار کو تباہ کر کے چلا گیا مہنگائی پہلا کر چلا گیا ملکی معیشت تباہ کر کے چلا گیا وہ آج سوال کر رہے ہیں ملکی معیشت کے اوپر اور اور سوال کر رہے ہیں ملک عوام کی مہنگائی کے اوپر اور آئی ایم ایف کے پروگرام کے اوپر آئی ایم ایف کا پروگرام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ڈیٹھ سال کی چودہ ماہ کی یہ منت چودہ ماہ کی منت آئی ایم ایف کے پروگرام مشکل مشکل شرائط کے اوپر دستخط کر کے عمران خان کی حکومت ملک کو آئی ایم ایف کے حوالے کر کے گئی اس کو پروگرام کو سسپینڈ کیا اس کو وائلیٹ کیا ملک کی کریڈیبلیٹی کو تباہ کیا ملک کی فورن پولیسی کو تباہ کیا ملک کی مشت کو تباہ کیا ملک کے اندر دوبارہ سے لوڈ شیڈنگ دوبارہ سے دہشت گردی لے کر آیا وہ اس کو ہیرو بنا دیا ساری کی ساری اس وقت جو قوتیں تھیں جو نواز شریف کو زیرو کرنے کے چکر میں تھیں جو ملک کو ترقی دے رہا تھا اور اللہ تعالیٰ کا آج نظام دیکھیں اللہ تعالیٰ کا آج مقفات عمل دیکھیں کہ جو یہ شخص کر رہے تھے آج ان کے چہرے کالے ہیں ان کے مو پر روز چپیڑیں پڑتی ہیں ان کی شکلیں آج عوام جو ہے ان کے اوپر وہ کسی پبلک ایریا میں جا نہیں سکتے کوئی ان سے ہاتھ ملانے کا روادار نہیں ہے اور وہ شخص جو یہ تمام آج اگر مجھے یہ بتائیں پاکستان آپ لوگ بتائیں جو مجھے دیکھ رہے ہیں کہ اگر حامد خان کو یہ پتا تھا کہ جو نواز شریف کے خلاف پوری سازش ہوئی ہے اس کا فیصلہ ہو چکا تھا تو کیا اس وقت کے منتخب وزیر آزم جس کے پاس آئی ایس آئی کی رپورٹ جس کے پاس آئی بی کی رپورٹ جس کے ماں تحت سب تمام انٹیلیجنس کے ادارے تھے ان کو نہیں پتا تھا میرے خلاف یہ سازش ہو رہی ہے پتا تھا نا لیکن اس نے یہ ثابت کیا اس نے آج اس نے ثابت کیا ملک قانون کے سامنے پیش ہو کر اپنا احتساب کرا کر اپنے آپ کو ملک قانون اور آئین کے تابع کر کر اس نے یہ ثابت کیا کہ نہ اس نے ایک دھیلے کی کوئی چوری کی تھی نہ ملک کے ساتھ کوئی فراڈ کیا تھا نہ ملک کے خلاف کوئی سازش کی تھی کیونکہ وہ جانتا تھا وہ جانتا تھا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے حوالے اپنے کیس کو کیا ہے تو اس کے جو ڈیویڈنس ہیں وہ آج پاکستان کی عوام کے سامنے خود آ رہے ہیں تو اس نے کیا کیا جب اس کو سپریم کورٹ کے فیصلے نے جو اس وقت آمد خان صاحب کے مطابق ٹول بنے ہوئے تھے سہولتکار بنے ہوئے تھے فیصلہ ان کے سامنے رکھ دیا گیا تھا ہم بھی اس وقت کہتے تھے سرینہ کے لفافے میں فیصلہ آیا ہم نے میڈیا کو بتایا سب کو بتایا نواز شریف صاحب جب گرفتار ہوئے جب ان کو یہ جھوٹی سزا ہوئی کونسی سڑک جلی کونسی شہدہ کی یادگار جلی کونسا ان کو نہیں پتا تھا کہ کونسے کردار اس میں شامل ہیں کبھی اپنی مدت ملازمت کے لیے کبھی ملک کے خلاف سازش کے لیے کبھی اپنے ذاتی مفاد کے لیے کبھی اپنے اپنے گھنونے سازشی اجنڈے کے لیے آپ ملک کو دعو پر لگا دیں وہ تمام کردار پاکستان کی عوام کے سامنے ظاہر ہے آج اور وہ شخص جس نے ملک کے ساتھ خدمت کی ہو منتخب وزیر آزم ہو تین دفعہ پاکستان کی عوام اس کو منتخب کر کر لے کر آئی ہو کیونکہ پاکستان کی عوام یہ سمجھ دی ہے کہ اگر کوئی شخص ملک کو ان بہرانوں سے نکال سکتا ہے تو اس کا نام نواز شریف ہے آج ملک کو دوبارہ سے وزیر آزم شہباز شریف نے آئی ایم ایف کے اس پروگرام کو جو سسپینڈ پروگرام تھا وائلیٹڈ پروگرام تھا ملک کی کریڈیبلیٹی زیرو پہ تھی اس کو ملک کے وزیر آزم نے وزیر خزانہ نے فائنینس ٹیم نے فورن منسٹر نے چیف آف آرمی سٹاف کی مدد سے وہ پور اتنی بڑی تباہی کر کے گئے تھے یہ خالی آئی ایم ایف کا پروگرام نہیں تھا یہ ملک کی کریڈیبلیٹی کی بات تھی اس کو دوبارہ پٹری پر لے کر آئیں اس کے سمرات پاکستان کی عوام ہر روز دیکھ رہی ہے اسی طرح جو ایکنومک ریوائیول کا پروگرام ہے جس میں وہ تمام شعبے جو نواز شریف دو ہزار تیرہ میں جن کو ترقی کی راہ پر ڈال گیا تھا چاہے وہ ایگری کلچر ہو چاہے وہ انرجی ہو چاہے وہ آئی ٹی ہو چاہے وہ ایکسپورٹس ہو چاہے وہ مائننگ ہو چاہے وہ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جس کا ویجن نواز شریف دو ہزار تیرہ چودہ میں اس کی بنیاد رکھ کر اس پر کام کر کے اس کے سمرات پاکستان کی عوام کو دے کر گیا تھا آج دوبارہ سے اسی سفر کا آغاز کیا جا رہا ہے لیکن جو وقت بیچ میں ضائع ہوا جو ملک کے ساتھ ہوا جو عوام کے ساتھ ہوا اس کا جواب کون دے گا اور وہ کالی بھیڑیں جو قوم کے ساتھ غداری کرتی ہیں جس مرضی ادارے کے اندر ہوں ان کو عبرت کی نشان کرنا ہوگا اور اس تمام گناہ کا ازالہ بھی عدلیہ کو کرنا ہوگا اور یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو آج پاکستان کی عوام کے سامنے ہر روز آتی ہیں اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اس کو بالکل آپ اگنور نہیں کر سکتے کہ جی حامد خان صاحب کا ایک کلپ ہے یا وہ اجاز شاہ صاحب کی وہ بات ہے یا وہ شوکت صدیقی کی بات ہے یا وہ گوائی آ رہی ہے کہ نواز یہ ملک کے ساتھ ہوا ہے یہ پاکستان کی عوام نے دیکھا ہے آج جس سیپے کا جشن دس سال بعد ہم منا رہے ہیں جس کی میں مبارک پاکستان کی عوام پریزیڈنٹ شی نواز شریف کو دے رہی ہوں جس کی مبارک بات وہ کیوں دے رہی ہوں کیونکہ اس منصوبے نے ملک کو ترقی کی راہ پر ڈالا تھا اس نے کانٹریبیوٹ کیا تھا ملک کے اندر ترقی میں ملک کے اندر لوڈ شیڈنگ کو ختم کرنے میں انرجی بہران کو ختم کرنے میں کاروبار دینے میں انویسمنٹ دینے میں روزگار دینے میں اس سیپیک کو چار سال بند رکھا چائنہ کو نراز کیا پروجیکٹ کو بند رکھا منصوبوں کو بند رکھا اس کے خلاف بیان دیتے رہے کہ کرپشن ہو گئی ہے ادھر ہر فائل کرپشن سے اٹی ہوئی ہے اور وہ شخص جو جس کو پتا تھا اس کے خلاف سازش ہوئی ہے جس کا نام نواز شریف تھا جو آج حامد خان صاحب کہہ رہے ہیں اور ہر روز دس دس لوگ اس کی گوائی دیتے ہیں وہ بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر اس کا تردار کیا تھا کہ الزام لگا ہے مجھ پر اس الزام کو میں نے عوام کے سامنے پیش ہونا ہے قانون کے سامنے پیش ہونا ہے وہ مثال واحد نواز شریف وزیر آزم ملک کی تاریخ کا پہلا جس نے اپنے آپ کو خود سپریم کورٹ کو خط لکھ کر لکھ کر اپنے آپ کو پیش ہو اس کو پتا تھا یہ سازش ہو رہی ہے اور کیوں ہو رہی ہے بیٹی کے ساتھ روز عدالت پیش ہوتا تھا بالٹی رکھ کر موپے ڈسٹ بن رکھ کر ڈبا رکھ کر نہیں آتا تھا بھاگتا نہیں تھا کہ میں آج اس کا جواب نہیں دوں گا میں آج اس کا جواب ڈیٹھ سو سے زیادہ پیشیاں نواز شریف نے اپنی بیٹی کے ساتھ ہر روز کی بنیاد میں ہر کسی کیس کا اگر ہر روز کی بنیاد کے اوپر ہیرنگ ہوئی ہے تو وہ نواز شریف کے کیس کی ہوئی ہے اور کی ہے کوئی ملامت نہیں ہے کیونکہ پاکستان کے رائج قانون کے مطابق ہم پیش ہو رہے تھے لیکن اس قانون کی دھجیاں سپریم کورٹ کے اندر اڑائی گئی تھے جو اس محافظ ہے ملک قانون کا ملک آئین کا وہاں یہ یہ سہولتکاری ہو رہی تھی اور آج پھر آصف خوصہ صاحب نے تو کہا تھا سیسیلین مافی اور گارڈ فادر اور آج اسی سپریم کورٹ سے جو ملک جرا رہے ہیں جو شہدہ کی یادگاریں جلا رہے ہیں ان کو تھڈے مار رہے ہیں ملک کے سکول جلا رہے ہیں مساجد جلا رہے ہیں ایمبلنس جلا رہے ہیں پی ٹی وی پہ حملہ کرنے والا ریڈیو پاکستان جلا رہا ہے اسی شخص کو کہا گیا good to see you and wishing you good luck بالٹی لے کر آتا ہے ڈبا لے کر آتا ہے ڈسٹ بین لے کر آتا ہے موہ کے اوپر کیونکہ اس کو عمام کو کیا چہرہ دکھائے کیا چہرہ دکھائے عمام کیونکہ جواب کوئی نہیں ہے جس شخص کے پاس جواب ہوتا ہے جس شخص کے پاس اپنے دیانتداری کا ثبوت ہوتا ہے اپنے سچ کا ثبوت ہوتا ہے وہ نواز شریف کی طرح قانون کے آگے پیش ہوتا ہے یہ جانتے ہوئے یہ بوجھتے ہوئے کہ یہ سازش ہے یہ جھوٹ ہے یہ فراڈ ہے جس کی گواہی آتی ہے اور جو نہیں پیش ہوتا اس وہ دندناتا پھرتا ہے اس کو wishing you good luck کا جاتا ہے تاکہ چھوٹی عدالتوں کے اوپر اس چیز کے اثرات ہو اس لیے آخر میں میں یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ قومی مفاد ملک کو ترقی ملک کی خدمت عوام کی خدمت نوجوان کے ہاتھ میں ڈگری کے بعد نوکری عوام کے پاس روزگار بزنس مین کے پاس روزگار کاروبار ملک کی ترقی ملک کے اندر مہنگائی کی کمی یہ سب کچھ دو ہزار تیرہ میں بھی جب سی وی جاتا ہے نا کسی کے پاس ایک عام سی نوکری کے لیے کسی بھی سطح کی نوکری کے لیے جب سی وی جاتا ہے عوام کے پاس تو جب کسی امپلوئر کے پاس سی وی جاتا ہے تو اس سی وی کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ اس شخص نے اب تعلیم کہاں سے حاصل کی اس شخص نے جوب کہاں کی کتنا عرصہ جوب کی اس کے کیا سکسس سٹوریز ہیں تو اب پاکستان کے پاس دو سی ویز ہیں ایک سی وی ایک ایسے شخص کا ایک ایسے فروڈ ٹولے کا ایک ایسے نالائک ناہل چوروں کرپٹ فورن ایجنٹس کا سی وی ہے جس نے ملک کو آگ لگائی ملک کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی بات کی ملکی معیشت تباہ کی مہنگائی برپا کی روزگار ختم کیا کاروبار ختم کیا دہشتگردی واپس آگئی ملک کی ترقی منفی لے گیا آج کہتے ہیں کہ ملک کی ترقی کو نقصان پہنچ گیا اس کے پسینٹیج نیچے آگئی ہے اوہ بھئی تم تو چھ ایشاریہ ایک فیصد کی ترقی کو منفی صفر ایشاریہ پانچ پر لے گئے تھے کچھ شرم کرو تم آئی ایم ایف کے مکمل پروگرام کو ملک کی خود معاشی خود استحکام کو تم نے دوبارہ محرون منت کر دیا ملک کو کرزوں کے بوجھ تلے دفن کر دیا ملک کے کاروبار روزگار نوجوان کا روزگار سب آپ کی دہشتگردی کی واپسی لوڈ شیڈنگ کی واپسی سی پیک کا منجمند ہونا یہ سی وی ہے دوسری طرح ایک سی وی ہے کہ جو ہمیشہ اقتدار میں آتا ہے نواز شریف پنجاب میں شباز شریف ہو اس کے کیا ان کے سی وی میں ہے کہ ملک کی مہنگائی بلند ترین ملک کی مہنگائی کم ترین سطح 3.6% 4.1% ملک کی ترقی 6.1% ملک میں دہشتگردی سفر کے اوپر ملک کے اندر چودہ ہزار میگا ووٹ بجلی بنا کر لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ملک کے اندر سی پیک جیسے منصوبے فورن پالسی کی جو جو اس کا لینڈ سے اسکیپ تھا جو اس کا پیراڈائم شفٹ تھا وہ نواز شریف کے دور میں آیا ملک کے اندر جو ماس ٹرانزٹ کے پروجیکٹس ہیں چاہے وہ پنجاب میں ہو چاہے وہ وفاق میں ہو ملک کے اندر دہشتگردی کا خاتمہ یہ سارا سی وی کس کا ہے ملک کے اندر موٹر وے ملک جس موٹر وے پہ روز آتا نا یہ لاہور سے اسلام آباد دبا رکھ کے سر کے اوپر بالٹی رکھ کے سر کے اوپر وہ موٹر وے شکریہ نواز شریف ہے جو میٹرو ہے جو آرنج ٹرین ہے جو بجلی کے منصوبے پنجاب کے ہیں وہ شکریہ شباز شریف ہے اور ایک سال کا سی وی اور چار سال کا سی وی بھی اگر کمپیر کیا جائے تو وزیر آزم شباز شریف نے وہ وزیر آزم جس نے اس ملک کی میشت کو دوبارہ سے استحقام دیا تباہ حال میشت کو مہنگائی کی کمی انشاءاللہ مہنگائی ہے کیوں ہیں یہ بتا رہی ہوں آپ کو اس کو ختم کریں گے ختم کیا ہے اگر کسی نے کبھی ختم کیا ہے تو وہ ہم نے کیا ہے وہ مسلم لیگ نون نے کیا ہے وہ نواز شریف نے کیا اور پھر اب شباز شریف صاحب کر رہے ہیں انشاءاللہ کریں گے اور یہ عوام جانتی ہے یہ سب عوام جانتی ہیں اس لیے دوہزار تیرہ میں تیسری دفعہ منتقب وزیر آزم نواز شریف تھا عوام کے ووٹ سے تھا اس لیے دوبارہ سے کریں گے دوبارہ سے اس اکنومک ریوائیول کا جو پلان ہے آئی ٹی سیکٹر میں انرجی میں ایکسپورٹس میں اس کو دوبارہ سے بحال کیا ہے یہ تمام سیکٹرز کے ذریعے مہنگائی کم ہوگی روزگار ہوگا انویسمنٹ آپرچونٹیز آئیں گی مقامی بزنس والے کو کاروبار ملے گا فورن انویسمنٹ آئے گی ان تمام شعبوں کو دوبارہ سے را کر ملکی معیشہ کو دوبارہ استحقام دیں گے یہ عمل شروع ہو چکا ہے جی چوری صدیق ساجل صاحب کی این این سے دو چھوچے سوار ہیں ایک کو آپ نے حامد کان کا اکلپ سنا دیا اب اگر آپ حکومت میں بیٹھوئے ہیں ایتادی حکومت ہے اس نے کافی اطرافات بھی سامنے آگئے ادلیا کو بطور اتحار استعمال کرنے کی بات بھی آگئی کیا حکومت ان تمام پنداروں کے جو ادلیا میں بیٹھوئے جسٹر ساسر سے ایک خوصہ اور جو کے پیچھے لوگ جو نے خود کہا کہ پہلے فیصلہ ہو چکا تھا جن لوگوں نے پہلے فیصلہ کیا بیٹھے لوگوں کے خلاف حکومت آرٹیکل سکس کا مقدمہ دائر کرنے جاری ہے اور دوسرا دراب سے سوار یہ ہے جو ایک تاہیے جماعت کے سربراہ آتے ہیں پوری شان و شوقت کے ساتھ عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں اور زمانتیں لے کر چلے جاتے ہیں آدھر کیا آپ کون سے چیز بانے ہیں کہ ان کو جو ہے برگتار میں کیا جاتا ہے آپ بھی کہتی ہیں اور بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں شواہد موجود ہیں نقابل تبدیل شواہد موجود ہیں لیکن وہ قرون کے کٹہنے میں نہیں ہیں لیکن سب سے پہلے تو یہ انکشاف جو رات کو ہوا ہے اس پہ آپ نے بات کی ہماری ویسے بھی لیگل ٹیم ان تمام ابھی سے نہیں بلکہ جو جو شباہد آتے رہے ہیں پچھلے ایک دو سال میں اس سارے کو کمپائل کر کے لیکن جیسے ساجد صاحب میں نے پہلے کہا کہ یہ کالی بیڑوں کی نشاندہی جو ہے وہ عدلیہ کے اندر ہو رہی ہے وہ ان اداروں کے اندر کالی بھیڑیں جنہوں نے تمام سہولت کاری کی ہے اور وہ شکلیں جو جمہوریت کا لبادہ پہن کر چار سال مسلط رہی ہیں جو اس سہولت کاری کا پروجیکٹ کے سربراہ تھے ان سب کے خلاف کاروائی نہیں میں خالی کہہ رہی ان سب کے خلاف عبرتناک ان کو سزا ملنی چاہیے اور دی جائے گی اور دوسری بات آپ نے کی کہ دوسرا سوال آپ کا تھا عمران خان صاحب عمران خان صاحب کو گرفتار کیا تو سپریم کورٹ نے کیا کیا ان کی میمان نوازی کی سپریم کورٹ نے کہا گوٹو سی یوں کیا کر کے آئے تھے وہ وہ شہدہ کے جادگاریں جلا کر آئے تھے ایمبلنس جلا کر آئے تھے مسجدیں اور سکول جلا کر آئے تھے ایک رات پہلے ان کو کہا گوٹو سی یوں اور پھر ہائی کورٹ میں بھیج دیا وہ تاکہ وہ ہائی کورٹ والے بھی وشنگ یوں گوڈ لک اور گوڈ لک کی بات کریں بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں عوام دیکھ رہی ہے کہ کہاں سے ان کو ریلیف مل رہا ہے ناقابلے جو شواہد ہیں ان کو جھٹلایا ہی نہیں جا سکتا وہ سامنے ہے اور اگر ہم نے یہ کوئی سیاسی انتقام روز بیٹھ جاتا ہے دو جھنڈے لگا کے جو لیکن ستری ہوئی ہے انٹرویو جو دیا ہے اس میں کافی اپنی عزت کروائی ہے جو لاسٹ فورن میڈیا سب جانتا ہے آپ ہر کسی کو ہر وقت ہر دفعہ جھوٹ اور بے وکوف نہیں بنا سکتے جھوٹ کے ذریعے تو یہ تمام اور اگر ہم نے پلٹیکل وکٹمائزیشن کرنی ہوتی اگر ہم نے کوئی خدانہ خاصتہ کسی قسم کی ہیومن رائٹس وائلیشن کرنی ہوتی تو ہم یہ چودہ مہینے کا انتظار کرتے ان کی قصے اور ان کی چوری کی کہانیاں تو ہمارے پاس آ چکی تھی لیکن ہم نے قانون کے حوالے کیا ہم نے اس ملک کے رائج قانون اور اداروں کو انویسٹیگیشن کے حوالے کیا اور ان انویسٹیگیشن کو کنکلور ہونے کے بعد ان کے اوپر جو الزامات ہیں اس کا ازالہ بالٹی ڈبے اور ڈسپن سے نہیں ہو سکتا وہ آپ نے جواب دینا ہے عدالتوں میں اور وہ جواب آپ کو دینا پڑے گا آج نہیں تو کل دینا پڑے گا اجزاز ایروٹی سے دیکھیں میں نے تو آپ کو عدالتوں کا جو کردار ہے وہ پورا اس پہ ایک سناپ شوٹ دیئے دوہزار تیرہ سے وہ کردار شروع ہوا اس کی سہولتکاری کیسے ہوئی وہ کیسے منصوبہ مسلط کیا گیا ملک کے خلاف سازش ہوئی ملک کے متخف وزیر آزم کے خلاف سازش ہوئی وہ اس نے سہ لیا لیکن جو بائیس کروڑ عوام کا نقصان ہوا جو ان کے ساتھ ظلم ہوا جو ان کی روزگار کے ساتھ ظلم ہوا جو ملک میں مہنگائی برپا کی اس کا اس کے تمام ثبوت انہی لوگوں ان کے تمام جوابات ان لوگوں کو بھی دینے پڑیں گے ان کرداروں کو بھی دینے پڑیں گے اور عدلیہ کو یہ سوچنا چاہیے کہ عدلیہ کے اندر اگر ایسی کالی بھیڑے ہیں یا تھیں اس کا ازالہ آج عدلیہ نے کرنا ہے یہ کوئی اگر ملک کے تین دفعہ کے منتخف وزیر آزم کے ساتھ یہ ہوا ہے تو ملک کے عام شہری کے ساتھ کیا ہوگا تنکو میں